السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین انسانی زندگی میں چھوٹے بڑے پیمانے پر حادثات ہوتے رہتے ہیں پریشانیاں مشکلات مسئیبتیں انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں اور یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے کبھی توفان کبھی سیلاب کبھی آدھی کبھی کسی پیارے کا انتقال کر جانا کبھی دکان کا جل جانا کبھی مال کے تعلق سے بربادی کبھی کھیتی کے تعلق سے بربادی کبھی کوئی اور حادثہ کبھی کوئی اور حادثہ یہ ساری چیزیں انسانی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا انسانی زندگی میں مسئیبتیں پریشانیاں تکلیفیں کیوں آتی ہیں اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار جب کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یورید اللہ به خیرن یصب منہو کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یہ ایک سبب ہے ایک سبب یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین کسی انسان کے مقام کو اوچھا کرنے کے لیے اس کی زندگی میں کوئی مشکل کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے جیسا کہ انبیاء کے ساتھ ولیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخترین مشکلات اور پریشانیاں کس کے اوپر آئیں انبیاء کے اوپر آئیں پھر ان کے جو قریب ہے پھر ان کے جو قریب ہے یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنے ہی بڑے بڑے پیمانے پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ان کے مقام کو اور اوچھا کر دے ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر انسانی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ یہ مصیبت کے آنے کے بعد پریشانی کے آنے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہو جانے کے بعد یہ ہمارے فیصلے پر صبر کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ سبب ہوا کرتا ہے تو انسانی زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں جو آتی ہیں کبھی کبھار وہ اس کو آزمانے کے لیے اس کے امتحان کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمان رہا ہوتا ہے اور ایک سبب یہ ہے انسانی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کی وہ یہ کی اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر اس انسان کے گناہ کی سزا کے طور پر اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا کذالک العذاب اسی طریقے سے دنیا میں عذاب آتا ہے والعذاب الاخرہ اکبر اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لو کانو یعلمون اے کاش کی لوگ سمجھیں اے کاش کی لوگ جانیں سورة السجدہ کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ضرور بزرور یقینی طور سے ان انسانوں کو کسی چھوٹے چھوٹے عذاب میں چھوٹی چھوٹی مشکل میں پریشانیوں میں ہم مبتلا کر دیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزا چکھائیں گے چھوٹے پیمانے پر ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی عذابِ اکبر سے پہلے کیوں ایسا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں گناہوں سے توبہ کر لیں اور اسی طریقے سے برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں یہ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں انسانی زندگی میں پریشانیاں مسیبتیں اور تکالیف کے آنے کے زندگی میں مسیبت آئی تو ہر مرتبہ یہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان کے گناہ کی سزا کے طور پر آیا ہے ایسا ہمیشہ نہیں ہوا کرتا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ سزا کے طور پر اللہ کسی مسیبت میں ڈال دیتا ہے کبھی مقام کو اوچھا کرنے کے لئے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کبھی امتحان لے رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور مقصد ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں ہماری زندگی میں جو بھی مسیبت آتی ہے وہ اللہ خوشی سے نہیں بیشتا اللہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے گناہ کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین کسی انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرُ کہ جو بھی تمہاری زندگی میں مصیبت اور پریشانی آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تو تمہارے اکثر گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے تو یہ مختلف اسباب ہیں ہماری زندگی میں مشکل آئے پریشانی آئے تو چیخنے چلانے کے بجائے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے معافی ماغنا چاہیے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے برائیوں سے توبہ کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا چاہیے اور کبھی بھی جزا فضا چیخنے چلانے کا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ ہم سبھی کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے حادثات مسیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ